خوبصورتی اپنی حالت میں مطمئن رہنے میں ہے خوبصورتی خود کو جان کر اسے قبول کرنے میں ہے ہم دنیا میں نئی خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے پریشان رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پہلے سے موجود خوبصورتی کو نہیں دیکھ پاتے تطلیاں اپنے پر نہیں دیکھ سکتی وہ یہ نہیں دیکھ سکتی کہ وہ کتنے خوبصورت ہیں لیکن باقی سب دیکھ سکتے ہیں انسان بھی ایسے ہی ہوتے ہیں ہر انسان میں خوبصورتی ہوتی ہے مگر ہر کوئی دوسروں میں موجود خوبصورتی کو دیکھ نہیں سکتا لوگ داغدار ششے والی کھڑکیوں کی طرح ہوتے ہیں جب سورج نکلتا ہے تو وہ چمکتے ہیں لیکن جب اندیرہ چھا جاتا ہے تب ان کی اصل حقیقت سامنے آتی ہے اگر انسان اندر سے روشن ہو تب ہی حقیقی خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے یہ عجیب بات ہے کہ لوگ کسی ایسے انسان کے آس پاس رہنا چاہتے ہیں جو دیکھنے میں خوبصورت ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ صبح ناشتے میں انڈے کو اس کے ذائقے کی بجائے اس کے رنگ روپ کی بنیاد پر کھاتے ہوں خوبصورتی صرف آنکھوں کو خوش کرتی ہے مزاج کی مٹھاس روح کو مسہور کرتی ہے نام میں کیا رکھا ہے جسے ہم گلاب کہتے ہیں اس کی خوشبو کسی اور نام سے بھی اتنی ہی پیاری ہوگی دنیا کی بہترین اور خوبصورت ترین چیزوں کو دیکھا یا چھوہ نہیں جا سکتا انہیں صرف آپ کا دل محسوس کر سکتا ہے حسن خدا کے ہاتھ کی لکھائی ہے اگر آپ پرکشش ہونٹ چاہتے ہیں تو ہمدردی کے الفاظ بولا کریں جو خوبصورتی آپ دوسروں میں دیکھتے ہیں وہ آپ کا اپنا عکس ہوتا ہے خوبصورتی اور ہماکت عموماً ساتھی ہوتے ہیں خوش مزاج اور ہمدرد عورت کی خوبصورتی ہر گزرتے سال کے ساتھ بڑھتی ہے جب آپ کوئی عمدہ اور خوبصورت کام کرتے ہیں اور اسے کوئی نہیں دیکھتا اور محسوس کرتا تو غمگین نہ ہو ہر صبح سورج کا چمکنا بھی ایک خوبصورت نظارہ ہوتا ہے مگر زیادہ تر لوگ سوتے ہی رہتے ہیں اس کے باوجود سورج چمکنا نہیں چھوڑتا ویلیم شیخ سپیر پہلا انسان تھا جس نے بلش یا شرمانہ کا الفاظ استعمال کیا تھا جس کا مطلب ہے چہرے کا سر ہو جانا انسان کا اخلاق اور اس نے نیت انسان کی ظاہری خوبصورتی کو بڑھا دیتے ہیں خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے جو انسان کانٹوں سے باگتا ہے گلاب کی تمنا کبھی نہ کرے سچ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتا اور نہ ہی خوبصورت الفاظ سچائی ہوتے ہیں عورت کی خوبصورتی چہرے میں نہیں ہوتی بلکہ عورت کی اصل خوبصورتی اس کی روح میں جلکتی ہے قدرت کی جانب سے عطا کی گئی تمام خوبیوں میں اپنی محنت اور لگن سے اضافہ کرنا خوبصورتی ہے خوبصورتی اسی لمحے ظاہر ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے خوبصورتی طاقت ہے مسکراہٹ اس کی تلوار ہے خوبصورتی چہرے میں نہیں ہوتی خوبصورتی تو دل کی روشنی ہے خوبصورتی کے لیے خوشی سے بڑھ کر کوئی کاسمیٹک نہیں ہے عیب بھی ایک قسم کی خوبصورتی ہوتی ہے خوبصورتی اور دانائی شازو نادر ہی ایک ساتھ پائے جاتے ہیں عورت چاہے کتنی سادہ کیوں نہ ہو اگر اس کے چہرے پر سچائی اور ایمانداری سجے ہوئے ہیں تو وہ خوبصورت ہے آخر میں آپ دوسروں میں جسمانی خوبصورتی نہیں دیکھتے جس نے آپ کی آنکھ کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا بلکہ ان کے اندر جلنے والے احساس اور محبت کی آگ کو دیکھتے ہیں خوبصورت پرندے ہی پجرے میں بند کیے جاتے ہیں آپ کی ظاہری خوبصورتی آنکھوں کو اچھی لگتی ہے جبکہ باطنی خوبصورتی دل کو اچھی لگتی ہے کسی بھی جگہ ترقی پانے کے لیے خوبصورتی سے بڑی کوئی سفارش نہیں کسی انسان کی آدھی خوبصورتی اس کا ذہن ہوتا ہے یہ بات مت بھولو کہ زمین تمہارے ننگے پاؤں کو محسوس کر کے خوش ہوتی ہے اور ہوائیں تمہارے بالوں سے کھیلنے کی آرزو کرتی ہیں خوبصورتی کسی انسان کی ظاہری شکل یا خوبصورت چہرے سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ خوبصورت ذہن خوبصورت دل اور خوبصورت روح سے تعلق رکھتی ہے کہا جاتا ہے کہ خوبصورت چہرہ پاسپورٹ ہے مگر ایسا نہیں ہے دراصل خوبصورت چہرہ ایک ویزا ہے جو بہت جلد ختم ہو جاتا ہے خوبصورتی سے بڑھ کر دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو براہ راست روح تک پہنچتی ہو خوبصورتی کو دیکھنے والی روح اکیلی بھی رہ سکتی ہے خوبصورتی کی تعریف ہر انسان کی اپنی ہوتی ہے خوبصورتی کو دیکھنے والی روح